اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سعودیہ میں کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ کے پاس ویزا کا کارٹ ہے یا پھر ماسٹر کا کارٹ ہے تو پھر آپ اپنے ایٹی ایم کارٹ کو مادہ پے میں کیسے ایڈ کریں یہ مادہ پے میں ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایٹی ایم کا کارٹ ہے وہ جو ہے آپ کو ساتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کا ایٹی ایم کا کارٹ آپ کے روم پر ہے آپ کے پاکٹ میں ہے تو اگر آپ یہ مادہ پے اپنے موبائل میں رکھ لیں گے اور موبائل میں انسٹول کرنے کے بعد اس مادہ پے میں آپ اپنے ایٹی ایم کارٹ کو ایڈ کر لیں گے تو پھر اگر آپ کہیں پر بھی کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایٹی ایم کا کارٹ ہے اس کے لیے نہیں رکھنا ہے بس آپ کو یہی مادہ کارٹ جیسے کہ سب لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے بس وہ لوگ اپنا موبائل ایسے رکھتے ہیں اور داریکٹ جو ہے پیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے موبائل میں اس سے ابلیکیشن کو یہ مادہ پے ابلیکیشن کو پہلے انسٹول کر لینا ہے تو دیکھئے جیسے کہ میں بھی اپنے موبائل میں یہ انسٹول کر رہا ہوں اور دیکھئے جیسے کہ یہ ہمارے موبائل میں انسٹول ہو بھی رہا ہے جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو پلے اسٹور میں اگر نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو گوگل سے جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اگر یہ گوگل میں بھی نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے اگر کوئی جاننے والے ہوں گے اگر کسی کے پاس ملتا ہے تو پھر آپ ان سے شیرٹ سے لے سکتے ہیں تو دیکھئے جب یہ اپے آپ کے موبائل میں انسٹول ہو جائے گا تو آپ کو اس کو کر دینا ہوگا اوپن تو جب اس کو آپ اوپن پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اس طریقے سے اوپن آ جائے گا آپ کو کر دینا ہوگا الاو کے اوپر کلک پھر سے یہاں سے آپ کو کر دینا ہوگا الاو کے اوپر کلک تو پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ ابھی سرچنگ ہو رہا ہے ابھی یہ اپ جو ہے اوپن ہوگا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر دیکھیں یہاں پر ہے گیٹ اسٹاریڈ تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک پھر یہاں پر ہے نیکسٹ تو آپ کو اس پر کرنا ہوگا کلک نیکسٹ نیکسٹ اس طریقے سے پھر آپ کو گیٹ اسٹارٹ کے اوپر بھی کر دینا ہوگا کلک پھر دیکھیں یہاں پر ہے ایڈیور فرسٹ کارڈ تو آپ کو اس کے اوپر کرنا ہوگا کلک پھر دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے اوپسن دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا جو نمبر ہوتا ہے 16 ڈجٹ کا وہی نمبر کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور دیکھیں اس میں جو ہے اگر آپ کے پاس ویزا کا کارڈ ہے یا پھر مادا کا کارڈ ہے یا پھر ماسٹر کا کارڈ ہے وہ ایٹی ایم کارڈ ایڈ ہو جائے گا تو آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے 16 ڈجٹ کا وہی نمبر کو یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ کو کر دینا ہوگا نیکسٹ کے اوپر کلک تو پھر آپ کے سامنے یہ ویالا اوپسن آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا اسپائری ڈیٹ یعنی کی مندھلی کونسی مہینے میں ختم ہو رہا ہے اور کونسے year میں ختم ہو رہا ہے اس کو بھی آپ کو یہاں سے چوز کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کو چوز کرنے کے بعد آپ کو کر دینا ہوگا کنٹینو کے اوپر کلک پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے اوپسن آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو پورا نیچے آنا ہے اور دیکھئے یہاں پر ہے آئی اگری تو اسی کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک تو جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو اب جو ہے آپ کو بس یہاں پر تھوڑا سا انتجار کرنا ہے تو دیکھئے اب آپ کے بینک سے جو بھی موبائل نمبر ریجسٹر ہے وہ نمبر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سیمپلی اسی کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک اور کلک کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پر ہے continue تو آپ کو اس کے اوپر کر دینا ہوگا کلک اب آپ کے bank سے جو بھی mobile number register ہوگا اسی نمبر پر code جائے گا تو جو آپ کے نمبر پر code آئے گا وہی code کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو جیسے کہ ہمارے نمبر پر code آ چکا ہے تو میں وہی code کو یہاں پر ڈال دیتا ہوں تو دیکھئے جب آپ code ڈال دیں گے تو OTP ڈالنے کے بعد اس طریقے سے آ جائے گا آپ کو کر دینا ہوگا done کے اوپر کلک تو یہ دیکھئے جیسے کہ ہم نے جو ہے اپنے NCB bank کا ATM card ایڈ کیا تو دیکھئے یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے ہم کو NCB bank کا ATM card ہمارا ایڈ ہو چکا ہے جیسے کہ master کا card ہے تو اگر آپ کو اور بھی اس میں ATM card کو ایڈ کرنا ہے تو اسی طریقے سے دیکھئے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اور دیکھئے جیسے ابھی میں آپ کو بتایا ہوں آپ کو ٹھک اسی طریقے سے یہاں پر پہلے ATM card کا نمبر ڈالیں گے دیکھئے ہمارے ابھی یہ مادہ پی میں دو ATM card ایڈ ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ چکتے ہیں ایک جو ہے NCB کا ATM card میں ایڈ کیا ہوں اور ایک جو ہے علینما کا ATM card میں ایڈ کیا ہوں اب اگر آپ کو اور بھی اس میں ATM card ایڈ کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ATM card اس میں ایڈ کر لینا ہے اب اگر آپ کوئی بھی سامان خریدتے ہیں آپ کو اپنے ATM card کو ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں سے آپ کو کس ATM سے آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بس اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کہ ہمیں جو ہے علینما والے ATM سے پیمنٹ کرنا ہے تو میں علینما والے پر کلک کروں گا تو یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گا علینما کا بس آپ کو اسکین کرنا ہے تو یہ آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور اگر ہمیں NCB والے سے پیمنٹ کرنا ہے تو ہم NCB والے پر کلک کریں گے اور بس ہم اسکین کر دیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا پیمنٹ ہو جائے گا تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے پیمنٹ یہاں سے کیسے کرنا ہے اسکین کر کے تو چلیے اس کے لیے میں کہیں پر بھی چلتا ہوں کوئی مول یا پھر بکالے وغیرہ پر میں چل کے تھوڑا بہت میں سامان خرید کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈائریکٹ تاکہ آپ کو ازلی سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھئے پیمنٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہاں سے چوز کر لینا ہے کہ آپ کس ایٹی ایم کارٹ سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے پھر آپ کو اپنا موہائل اس مچین کے پاس لے کر کے جانا ہے پھر اس طریقے سے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور جب آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا تو اس مچین میں سے دیکھئے ریشیپٹ بھی نکل جائے گا اور اس میں سے پیمنٹ کرنے کے لیے ج wahrscheinlich نہیں ہے کہ آپ کے موہائل میں نیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے موہائل میں نیٹ ہو یا نہ ہو payment ہو جائے گا without ATM card کے ہی تو جب payment ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کے پاس یک notification بھی آ جائے گا کہ آپ نے کتنے بجے payment کیا تھا اور اگر آپ کو اپنا ATM کا card delete کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے choose کر لینا ہے کہ آپ پہ کس ATM card کو مادہ payment سے delete کرنا چاہتے ہیں اس ATM card پر آپ click کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہے delete card تو اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے پھر confirm پر کر دینا ہوگا click تو یہ دیکھیں delete کرنے کے لیے جو ہے ہم کو پہلے net چالو کرنا ہوگا تو چلیے پہلے میں اپنے mobile card data چالو کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپنا ATM card اس میں میں سے delete کرنا ہے تو پھر اب میں کرتا ہوں delete card پر click تو پھر اب میں کرتا ہوں confirm پر click تو دیکھیں جو ہے جیسے کہ ہمارا ATM card دیکھیں مادہ payment سے delete ہو چکا ہے جیسے کہ آپ سامنے پہلے دیکھے تھے کہ ہمارے مادہ payment دو ATM card پہلے add تھا لیکن ابھی دیکھیں سامنے ایک ہی ATM card add ہے تو اس طریقے سے آپ without ATM card کے ہی مادہ پیسے کہیں پر بھی shopping وغیرہ کر سکتے ہیں